جی مسیحہ کے قدرت برے نام میں آپ سب کو اسلام آج کا حوالہ نوٹھ رہی ہے لکہ کی انجیل باب نوبر پندرہ اور اس کی پہلی آیت سے باب کے آخرات آمیس کو سنیں گے دو زبانوں میں پہلا حصہ ہم اردو میں سنیں گے اور اگلا حصہ دوسرا حصہ اور پہلے حصہ کو پڑھنے کے لئے میں سیمسن بیسی درہاز کرنے ہوں سامن جیولا ہے اور لکہ کی انجیل کے پندرہ باب کی پہلی آیت سے دس وی آیت تک پڑھنے کے ہی برکت آسر کریں آپ سب اس کی سماعت رہے مسیح صبح آپ سب کو بہت بہت سلام لکہ کی انجیل پندرہ باب پہلی سے دس وی آیت تک دیکھا ہے سب مسئول لینے والے اور گناہ گار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں اور فریسی اور فقی بڑھ بڑھا کر کہنے لگے بھی آدمی گناہ گاروں سے ملتا ان کے ساتھ کھانا کھاتا اس نے ان سے یہ تمصیل کہی کہ تم میں کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس سو بھیڑے ہو اور ان میں سے ایک کھو جائے تو نینانوے کو بیعبان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک نہ مل جائے جھونتا نہ رہے پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندے پر کھا لیتا ہے گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو میری کھوئی بھیڑ مل گئی ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح نینانوے راس بالوں کی نسبت جو توبہ کی حالت نہیں رکھتے ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوتی یہ کونسی ایسی عورت ہے جس کے پاس دس درہم ہو اور ایک کھو جائے تو وہ چراغ جلا کر گھر پہ جھاڑو نہ دے اور جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونٹی نہ رہے اور جب مل جائے تو اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کو بلا کر نہ کہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو میرا کھویا ہوا درہم مل گیا میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث خدا ان کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے خدا ان کے کلام کے پڑے اور سنے جانے جی ابھی تمشیل جانے رہے گی اور اگلا حصہ آئی پہ گیارہ سے بتیس تک میں کلیپ سے درہاز کروں گا اور اس حصہ کو پڑھنے کی برکتہ سکتا ہے اور پجابی میں اس حصہ کی اطلاق کریں سکھو سلام میں پڑھنے گیے لکھا پندرہ چیکٹروں ادھے گیارہ تو برکتہ سائے پھر اس نے کیا کہ میں نے ایک منوک دے دو پتر سان اتے انہاں وچو شوٹے نے پیونو آکیا پیتا جی مال دا جیڑا حصہ میں نے پہنچ دا ہے سو میں نے دیو تاں اس نے انہاں پنجی ونڈ دیتی تھوڑے دنا پیچھوں شوٹا پتر سپو کچھ اکٹھا کر کے دور دیش میں چلا جیا اتے وہ تھے اپنا مال بند بد چلنی نال اڈا دیتا تاں وہ سب خرچ کر چکیا تاں اس دیش وچو وڈا کال پہ گیا اتے مہتار ہون لگا تاں وہ اس دیش دے رہن والے کول جا رہا اتے اُس نے انہاں اپنیا کھیتاں وچ سوراں جے چارن لے تاں اتے او انہاں شلنا نال جیڑے سور خاندے سان اپنا ٹیڈ پر نا چوندہ سی پر کسے نے انہوں کچھ نہ دیکھتا پر کون نے سورت وچ آنکے کیا کی میرے پیور دے کنے ہی کامیان لے وفر جوٹیاں ہاں اتے میں اتے پکا مردہ ہاں میں اٹھ کے اپنے پتا کھول جاں ہاں گا اٹھ کے او انہوں ڈٹھا اتے اُس نے ترس آیا اتے دوڑ کے گڑے لائیا اتے او انہوں چنیا اتے پتر نے اُس نواکھیا پتا جی میں اسمان دے ورود اتے تہڑے اگے گناہ کیتا ہے ہون میں اس جوگ نہیں جو میں پھر تاڑا پتر سداوں پر پتا نے اپنے نوکرانوں کیا کی سب تو چنگے بستر شیتی کڑ کے اے نو پہناؤ اتے اے دے ہاتھ ویچ انگوٹھی اتے پیری جھٹی پاو اتے پایا ہویا وچھا لیا آ کے کٹو تے کھائیے اتے خوشی کریے کیوں جو میرا اے پتر مویا ہویا سی اتے پھر جی پیا ہے گواج گیا سی پھر لب پیا ہے سو او اگے خوشی کرن پر او دا وڈا پتر کھیت ویچ سی جد او آن کے کاردے نیڑے اپڑیا تاں گون بجون تے نچن دی آواز سنی تد نوکران وچوں ایک نو اپنے کول سادی کے بچیا ایک کی کی ہے اس نے او نو آکھیا تیرا پراہ آیا ہے اتے تیرے پیوو نے پالیا ہویا وچھا کٹیا ہے اس لئے جو او نو پلا چنگا پایا پر او گسے ہویا اتے اندر جان نو او دا جی نا کیتا سو او دا پیوو باہر آن کے ان منون لگا پر او اس اپنے پیوو نو اتر دیتا ویک میں اندے وریا تو تہا ڈیٹیل کر دا ہاں اتے تہا ڈا حکم کدے نہیں مولیا پر تسا میں نو کدے ایک پٹھورا بھی نا دیتا جو میں اپنیاں بیلیا نال خوشی کرنا پر جدو تہا ڈا ایک اتر آیا جن نے کنجریاں دے مو تیری پونجی اڑا دیتی تسا او دے لے پالیا ہویا وچھا کٹیا پر او اس نو آکھیا بچہ تُو صدا میرے نال ہے اتے میرا سبو کج تیرا ہے پر خوشی کرنی اتے اند ہونا جوگ سی کیونکہ تیرا اپرا مویا ہویا سی اتے پھر جی پیار ہے اتے گواچ گیا سی ہوں لب پیار ہے آمین جی بہت شکریہ آمین تین برام نے باتیں سنی ایک چرواہ ہے اس کی بیڑ گھو گئی ایک عورت اس کا سکھا دم ہو گیا اور ایک باپ ہے اس کا ایک بیٹا ہو گیا اس میں کوئی حسنیلی باپ ہے نہیں بڑی سنجیدہ باپ ہے لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتانے گا اس کو بے گوھر کیا جبکہ ہو گیا بھی یہ سب کچھ سنا لو کلام کہتے ہیں کہ وہ سارے ہیں اسی ہے کہ باتوں کو پھرتھی میں بڑا دے گیا ہسنے جگے انہی لگا کہ پڑی بزاہی آج بات ہو گیا یہ بات سنگی کہاں لے جب آپ اگلا چیک پر کھولتے ہیں سوڑا باپ ہے اور اس کی چونگیاں اتنا پہ نہیں تڑھ دو دیکھیں فریسی جو زردوست تھے ان سات باپوں کو سنگر سے تھٹھے نہیں ہوئے نہیں دی مزاک کر لگی حسنے سے میں ایسے سوچھ رہا تھا اتنی سنجیدہ باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں حسنے والی باپ کو پہ نظر دیا کیا تو یہ تو حسنے ہیں ہیں کون فریسی یہ ہوتی ہیں فریسی ہیں اور زردوست جب آپ کی علم وہ زردوست کے لیے نفس ہے بزنس میں تاجر ہیں کاروباری تو وہ حسنے ہیں تو وہ مجھے دل ہوگی اس لئے میں سارے کاروباری بھائیوں سے دراست کرنے میں باہر کریں مقصد اس میں سے مطلب تراشت کرتا ہے تو وہ حسنے ہیں مسیح جب ہی بات کی اور دیکھیں بات پڑی سن کے بلکہ دل اداس ہوتا ہے ایک بندہ ہے اس کی بیڑ گل پر ہو گئی ایک اور درست سکھا دن ہو گیا ایک بندہ ہے اس کے دونوں بیٹے گل ہو گئی میں کوئی بتاؤں گا تو اداس کر دنے کی بات ہے لیکن بہت سنے وہ یہاں پر ہستے ہیں اور مشکلاتے ہیں ایک بات میں بتا دو خدا کی کلام کے طالب علموں کے لئے جو وہ پندر میں چیپٹر کو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں پندر میں چیپٹر میں تین تمثیلیں لکھی بھی نہیں ہیں کہ تین تمثیلیں نہیں ہیں ایک ہی تمثیل ہے پتہ ہے کہ سنیئے دیکھیں اس نے آیتوں پر میں پڑھتے ہیں ہوں تین اس نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ تمثیل پیربل پیربل ایک کی تمثیل کہی اس تمثیل کے تین حصے ہیں ایک کی تمثیل جائے کجابی میں کہہ رہی تیسری حد میں ایک ایک درشتان ایک تمثیل ایک پیربل اور اس پیربل کے تین سے یا ایک کلام کے طالبیں ان لوگ کے لئے یہ بات سکتے ہیں ان کو بتا رو تاکر سنے دوسری بات یہ جو مصرم نے کہا ہے پتہ نہیں کہ سو مصرم بیٹا ہے یہ پرادیگل صد یہ پرادیگل صد خدا من نے کسی کہا نوٹ کریں نہ ہی لگا نے سے کہا یہ پرادیگل ہے نہ ہی باپ نے سے کہا پرادیگل نہ خدا نے سے کہا پرادیگل پتہ کسی کہا پرادیگل اس کے بھائیے کہتا ہی ہے تیرا بیٹا مصرم بیٹا سرف کرنے والا بیٹا جس نے تیری دولت اڑا دی اس نے اس کو ٹائٹل دیا تھا ہی کارڈ ہم دی پرادیگل صد یہ ذرا اپنے ذریعے میں رکھی گا پھر ہم اس پر ادھر اپنے ذریعے میں صد اور افیر کریں آگے بڑھ دیں سو یہ بڑی دلچسپ تمثیل ہے اور اس کے تین اسے ہیں میں بہت شکر گزار ہوں علماء ابراہیل مصف صد انہوں نے اس تمثیل کو بڑا خوصل بیان کیا آج میں جو کچھ بیان کروں گا یہ ان سے ہی میں نے مستعر لیا ہے تو انہوں نے اس کو بڑے خوصل کے انداز سے جو ہم بیان کیا ہے تو میں نے کچھ بچی بھی ان سے ہی یا آن دیا ہے اب یہاں نسیحہ پر مستعر لیے گنہِ دارت کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کے دوست جو ہیں اجیب ہو گئے اچھوٹ قسم کے نیچ قسم کے تھرڈ کلاس قسم کے لوگ ہیں یہ مستعر لیے مستعر لیے مستعر لیے مستعر لیے مستعر لیے ربی جی یا جیزس آپ کی کمپنی بڑی عجیب لوگوں سے ہے آپ بڑے نیچ اور اچھوٹ اور عجیب و غریب قسم کے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں یہ جو یہ جو مسلم دینے گا ہے یہ تو ہمیں بالکلی اچھے نہیں لکھتے ٹیکس لے دیتے ہیں کن سے یو دیوز ہے لے گئی ان کو دیتے ہیں رومیوں تو بھی ہے اور آپ نے ان کو دوست بنا رکھا ہے جب وہ یہ ساری راکت ان نے تفصیل کے تینوں حصے پیان کیے تو دکھا ہے کہ وہ سارے کاروکاری حضرات جو ہیں وہ حسنے تھے تھوڑا سے اس پی جب غور کریں تو حسنے والی بات نکلتی ہے میں بھی ایک بھی بھی اندر کروں گا کاروکار کا اصول بھی میں آپ کے ساتھ بڑھو گا اور اپنے ہوں اس پہ وہ فکر کریں ایک بات میں سے آپ بتاہیئے ایک آگنی کے سو بھیڑے دی کتنی گھوم گئی ایک گھوم گئی اور نقصان کتنے فیصد ہوا ایک فیصد ایک اور درم ہے کتنے گھوم گئے نقصان کتنا ہوا دس پرسن اور ایک آدمی ہے کس کا ایک بیٹا گھوم ہو گئے دو ہی تھے ایک گھوم ہو گئے نقصان کتنا ہے فٹی پرسن تو جگر میں کوئی دو نہیں گھوم گئے تو نقصان کتنا ہے مسیح نے کہا اوہ جی ایک بندے کی ساؤ پہنے دی ایک گھوم گئی بزنس کا کتنا ہے کہ جتنا نقصان اپنی کوشش کی جائے تاکہ اس کو کچک کر لیں پکڑے ملائے کمپرسیٹ کر لیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ناملے کو چھوڑ کے ایک کو دون رہے جلا دے گھوم گئے ایک فیصد نقصان اور بندائے نامل سار اگلا اس کا دستوری سے نقصان ہو کہ کر یہ جاڑو بھی رہی ہے گھر میں اور دیکھ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے لیکن وہ بار کوشش نہیں کر رہی میں کہیں اور جا گا ڈھونڈوں بھائی کی تے بارنا دو آج کیا ہوئے جب میں پانی لینے گئی تھی کونے پہ گئی تھی کہیں رستے میں نے گر کے آر یہ جو کہنے بڑا ضروری چیز ہوتی ہے وہ عورتیں سکھا راکھے بھی کہتے کہ یہ سکھے ہیں یہ جو سکھی آپ کے درج ہیں دارسی سکھے جو کہتے کہ یہ جہیز میں ملتے تھے یہ پنجابی جے سکھے نے عورتوں جہیز میں تومبا مگڑا یا جھنکیں یہ بچوں کچھ ملتے ہیں جھنکیں تو یہ اس کی بڑی زمین چیز تھی لیکن کوشش کا ہو رہی ہے اور تیسرا کے ہے باپ اس کا 50% اٹھران ہو گئے اور وہ گھر پیٹھا وہ کچھ کر رہی ہے اب بزنس میں نے حاصل رہے ہیں کہ ایک ہی بزنس کا قانون ہے وہ دورانہ دا پھر گئے جس کے دعصوری سے وہ اس سے دوڑ لگا رہی ہے اور جس کا 50% دوب ہو گئے وہ بلکل نہیں دار دی تو بزنس میں ہم دیا گئے سوار نے چھوڑ پیپر یہ تو بزنس کا قانون آپ نے دوڑ دیا پہلا رون تو دوڑ دیو دوسرا ایک اور اس میں میں آپ کو مزے گی نوٹس کی بات سمت وہ مسئلہ نہیں ہے کہ جو اس کو جب بھیڑ پیل گئے تو اس نے بتا ہے کہ سب دوستوں کو لائے کہتا ہوں جو دعوت کرنے لیکن دعوت پر تو ٹھیک ہی کہتا تو خوش ہی بنا رہے لیکن اس میں میں تک ہی کہتا ہے کہ جا آجو میرے گھر میں آجو اور پتے کیوں آجو میری کھوئی ہوئی بھیڑ کو بھی بھیڑ دے گئے اب یہ ہے کہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ دے گئے اب یہ ہے کہ بزنس میں کوئی آپ کی چیز ٹھیک نہ رہو تھا پہ اس کے بارے بہتاتے ہیں آپ کو چھپا جاتے ہیں کسی چیز سے خرابی بیشنی ہوئے تو آپ کسی کو کہنے کیا لائے جو ہے تو ٹھیکی طرح ٹھیک نہیں ہے آپ وہ نہیں بتا ہے جو خرابی ہے اور وہ اس کو بھلا کے دعوت کو جاتا ہے کہ میری یہ پیڑ ہے وہ آج گیشتی تو کیا ہوئی آپ کا نام خراب سکتا ہے لوگ اگر آپ کو بیڑے رکھتے ہیں تو جب سنیں گے کہ آپ کی بیڑ گھوم گئی تو آپ کو آگے سے بیڑے کہیں گے نہیں دیکھتے گی کہ چھپیزنس میں نہیں اور دوسرا کیا کرتی عورت اس کے سکھیں چاہتے ہیں بلاتی ہے لوگوں کو دعوت دکھتے ہیں تو نے بتاتی ہے کہ دن میں لیکن سکھا گھوم ہو گیا تھا وہ بزنس میں سوڑے ہیں کہتی ہے آپ اچھی چیز کی تشہیر کرتے ہیں بلی چیز کی تشہیر نہیں کرتے ہیں اس عورت کی عزت دعوت پر لگی ہے بھائی اس کا سکھا گھوم ہو گیا جو بڑا ضروری چیز ہے اس کے وہ جہیز میں آئے ہوگا وہ گھوم ہو گئے لیکن وہ لوگوں کو بتاتی ہے اس لیے بھی بزنس میں جانس رہے تھے کہ یہ تو بزنس ہماری زمین نہیں ہے بھائی یہ کونسا بزنس کیا باتیں بنا رہے ہیں کیا سکھا رہے ہیں اس لیے وہ ذرا تھوڑا سا انجوئی کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کیونکہ باتیں جو قدامت کر رہے ہیں یہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہی ہیں تیسری بات عورت کو مزیو کی بات پتا جب اس یادگر کہ ایسا ایسا ہوا تو وہ کیوں ہسے ان کی نظر میں وہ تینوں کریکٹر بڑے دیمکو ہوئے ہیں تھوڑی دیل کے لیے بیزنس میں ہونے کی پرسپیکٹس دیکھئے ہیں کہ یہ ایک پیڑ ہوا چھیں سوڑ کو دابل آ لیا دابت ایک لبی تو دو زبا کتنی دابت میں یا دو پیڑوں پہ ایک سیکھ سے زیادہ پرسلہ دابت پہ اور دوسری اور پہ سکھا ایک سکھا ملا دابت کر دیں سیدھی ہوگی سیدھی آئیں گے تو کھانا تو بگانا پڑے تو وہ سوچ رہے کیا کہ ملا دس ایک سکھا تو دابت پہ لگا دیں دو سکھے کیسے ہم کئی دابت کرتے ہیں ہم سارے ہی مہاشرے میں رہتے ہیں آمدن کاٹ تکرچے بہتے ہیں کرنے بڑتے ہیں مہاشرے میں اور تیز رہا اس نے کہا کیا اس کا بیٹا واپس آ گیا تو اس نے بھی دعوت کر لیا اور پھر بڑی ایسا پسل گیا وہ بزنس میں بھیرستے ہیں یا یہ ہماری سمجھ میں باتیں ہیں یہ جو خدا بلد کردارے ہیں یہ ہماری سمجھ میں باتیں نہیں آتیں یہ رول جو ہے قلوم جو ہے قائدہ جو ہے بزنس کا وہ اس کے خلاف اس لئے ہستے ہیں وہ انجوئے کردارے ہیں ارے خدا بلد پر عزام کیا ہے کیا آپ اس سکت کرتے ہیں یہ جو آپ رول بتا رہے ہیں یہ بزنس کے ناکام رول ہے بزنس میں اپلائی کریں جائے تو ناکام ہو جائیں گی ایسا صحیح نہیں لکھیں صاف آیتی نمبر چودہ باہر نمبر سودہ زر جو صفری سے اسے ٹھٹھے میں اڑھانے کے لئے مذہب سے پھلے گی اے کنے لوں تُسی جانتے دیں جناب تُسی گروہ ہو تیادہ کامی جاتے گروہ ہو رہے ہیں اس سے تو نقصان ہوتا ہے بزنس تو جلے گا رہے ہیں اور اس کے انزام یہ تھا کہ آپ تو محسوس میں بیٹھ کے گھاتے ہیں عورت بغیرہ 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 یہ آپ کا لائف سٹائل ہے مسیح کہتے ہیں دیکھو باک یہ ہے تمہارے مزدیق نقصان والا سودہ ہے نہیں پتا ہے آپ بزنس پہ لیکن یاد رکھو مذہب کو تجارب نہ کر رہا کیا کہ ہم کہیں تو ہاں بھراکتے ہیں جی تجارب کے لئے میں پہلے چھوٹی بھی ساتھوں تو پہلے بڑی بھلا دوں کہیں در در خدا کے ساتھ مزدس کرتے میں چاری رہو دے لکھانا ننی کے ڈیچ شریع کہ میں جھوٹ سے کیسے چاری روزے رکھانا نیا گا چاہیئے چاری روزے رکھو گا میں اے در آنا تو تو اے دار دے کئی دفع کچھ لوگ تو چلا پاڑتے ہیں جا کے پانی تھنڈے پانی میں ایک لاکھتے کھنو ترے دے اپنے راب دے گا ڈیلنگ کرتے دے کہ میں ضروری طرح سے مانگ لو کچھ لوگوں پہ اور بھی شوق ہوتے ہیں میں روحانی پاک تک پورتا مل جاں میں روحانی لیڈر مان جاں اے جنے جن پریاں پوٹ چڑے نا دے ہو سارے میرے کب دے جا جاں ہمیں بزنس کی چکر میں ہمیں بزنس کی چکر میں خدا من جی فرماتے ہیں بھئے میں بزنس میں ہوں پر میرا بزنس تو اے ڈیلنہ نہیں میں نے بزنس میں ہوں میں نے بزنس میں ہوں میں نے بزنس میں ہوں جس طرح کہ آج کل خدا سب کو معاف کرے میں ہمیشہ بڑی دکھی جل کے ساتھ کہتا ہوں کئی طرح کچھ لوگ مینسٹری میں آہی کچھ فینانشل گینز کی جاتے ہیں کوئی کلکشن نہیں ہے کوئی تبدیل ہی نہیں ہے کہ مینسٹری یہ پیسہ ہے چلے جاتے ہیں دیکھیں خدا کی ساتھ تم نے دیتا ہے تو یہاں کی مسیحات پورے زور سے لیکن کبھا آپ دکوت کے انداز ہوں جے بتا رہے ہیں مساول نہیں دے رہے ہیں کہ تُسھی ڈیفرنٹی کی نہ سوچ رہے ہیں میرا انداز سوچنے کا بلکل فرق ہے ڈیفرنٹ ہے میں نے جو اس سے بزنس شروع کیا ہوں یہ گھنٹے کا ملکس ہے کی جاتا ہوں میں نے کہنا بندہ بنا کے خدا نے کا ڈیفرنس کرنا اور پھر بندہ بنانے کے بعد بندے کو بچانے کا جو بچانے کا جو بس نے شروع کیا ہے عوضہ ملکہ دے رہے ہیں ساتھ اسے پہتے ہیں خدا کو اپنی قیم کی چیز اپنی سخد یسن مسیح دینا پڑا اس کو قربان نہیں دینا پڑا دنیا میں آتا ہے مارک ہمیں قربان ہوتا پڑا اپنی ہر چیز دینا پڑا خدا نے کہا میرا بزنس یہ ہے میرا کاروبار جو ہے وہ بیڑے کھو جاتی ہیں وہ ہے جیسے ایک بیڑے کسی ایتر ہو گئی باقی ساری بیڑے اسے پڑھ کریں اس کے پیچھے جاتے ہیں اس کے پیچھے جاتے ہیں یہ دنیا میں ایک ایسا سسٹک ہے ایترون کا اور اسی طرح سے جو سکھے ہیں بے جان بھنگ ہو جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور تیسے ایترون سب سے نمبر ہی تنسیر کا سب سے نمبر ہی سکھوں سے آہراد جہاں وہ بیٹا گون ہوتی ہے اس پر زراد ہو جو دی گئی اور کہتے ہیں وہ باپ کا بیٹا گون ہو گیا کئی لوگ کہتے ہیں باپ نے کوئی فکر نہیں ہی میں نے دوسرا ایک پیچھے دکھا کہ باپ کو فکر ہوتی اشتہار میں آنڈا گا نہیں آج انانس کردہ میرا پتر وہ بہت دکھی تھا اشتہار میں گانے کی ضرورت نہیں تھی میں بھی بتا ہوں وہ انتظار کر رہا تھا وہ رکھا وہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا تھا اس کو پتہ رہا کہ یہ واپس ہے میں اس پر تفصیل کے ساتھ باپ میں باپ اب باپ کو فکر ہے کہتے ہیں دیکھو بات یہ ہے آپ کہتے ہیں تجھے رکھو گیا میں کہتے ہیں تجھے رکھو گیا انہوں واپس لیا رہا ہے اس کو دھوڑنا ہے میں چھوڑ نہیں سکتا مجھے ان کو واپس لانا ہے باپ کے بارے میں بتا ہے کیا رکھا ہے باپ انتظار کر رہا تھا باپ منتظر تھا اور جب بیٹا آیا بیان کرتے ہیں باپ دعوڑ دھوڑ کے اپنے بیٹے کو لے لے گئے اپنے بزرگوں کو دھوڑتے دیکھیں ان کے لئے دھوڑنا مشکل ہوتا ہے بچے غزار نہ آتے ہیں اس نے کسی چیز کی فکر لکھی وہ بھاگا اپنے بیٹے کا منتظر تھا مسیحہ نے باپ کو بتاتے ہیں اوہ بھائی میرا کاروبار میرا کام بڑا فرق ہے یہ جتنے گمیں ہیں میں ان کے لئے تو آیا ہوں مسیحہ نے فرما رکھا ہے ان جیبوں کو کہ تندرسپوں کو طبیب جرکار نہیں بیماروں کو طبیب کی ضرورت ہے میں کنہیں داروں پر بھونڈ لے آیا ہوں میں انہیں یہ لئے تو آیا ہوں اور وہ اس کا موٹر مزید ہے وہ اس کو اپنے طریقے سے اور اپنے انداز سے دیکھیں پھر میں نے کہا میں وہ ہس رہ نہیں ایک اور باپ سے بھی ہس رہ ہو سوچ رہے ہو گئے کہ وہ باپ کیسا تھا جب اس نے پیسے مانگے دولت مانگی تو کہتا نہیں گئے بھائی پیسے نہیں ملے گھر میں رو پیسے ملیں گے پیسے ملیں گے سب کچھ ملے گا لیکن کیا پیسے ہوں وہ آتا ہے کہتا ہے باپ میرا حساملے دے دیں دیکھیں زیادتی اور جبرولہ باپ ہمارا باپ نہیں ہے اچھا تھا کہ گھر میں نہتا لیکن چونکہ ذات مرزیدی ہے انہیں منگے دیں اس نے کہتا ہے چلا جائے تجربات تقلیبیں مشکلات تجربات تجربات مشکلات تجربات تجربات دے دیں جبرولہ باپ نہیں وہ ہماری فریویل کی بڑی مقدر کرتا ہے ہی رسپیکٹس آور فریویل کی ابا دسیئے دنس اس نے کہا جب باپ جی جو میرا ہے وہ مجھے دے دو بائیدل کا خدا کامل سمزور جبر کا خدا نہیں کسی کو مجبور نہیں کرتا ہے پیار محبت سے دعوت دیتا ہے محبت سے بلاتا ہے کوانا چاہے موردنگل کرتا ہے لیکن وہ اداس کروں ہوتا ہے دکھی ضرورتا ہے پریشاند کروں ہوتا ہے متاظر رہتا ہے ایک دن یہ ضرورت میرے پاس واقع سے آئے گا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انتظار کرتا اور لوگ وہاں پر گیا جان کو ملنے نہیں کی یہودی جا چلا گئے جب گیا کہ جاکہ ملی سوروں کو چلانے کی جان ملی کس کے سور تھے غیر کون کے یہودی سوروں کو آتن لگاتے ملے پاس لے جاتے ان کے لئے حرام ہیں اور وہ سوروں کے ساتھ بیٹھ پتا تھا پیسے بڑا گئی دورت مل گئی زندگی نے پھر اس پہ گو پھیں گا ہی ہے نیرو ایکسپیکٹ ریدی سنگی سنگی آئیاں خلہ پھنچ آئیائی وہ کوسر مل گا گیاں پھر بای آئے اب پھلیاں کا پرڑا ہے سوروں کے ساتھ سوروں کے ساتھ انہوں سے میں ہے بھی چلو کوئی نہیں پھلیا سوروں سے پھلیاں گانا بلکا مشکل دا انجان نے وہ پھلیاں continent بڑھیاں پھلیاں 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 ثلاثیاں پھلیاں 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 دیکھتا ہے تو پھنچوڑی کرتا ہے پھنچوڑیاں پھریشان ہوگیا اداس ہوگیا پھر اب بھائیہ ہاں یا دیکھے پاس چاہتے ہیں کام کھا ہوں میں ہے کیا ہوں کیسے جاؤں یاد آتا ہو یار میں نے ایک دفعہ دا میرا مال کر دے نہ کتی نہیں میری میری خیصلے کا میری سوچ کر کتہ رہتا ہے ہے گرہ سچا گری بیٹا ہے یاد کرتا ہو یار ہوں تینوں ٹائم کھانا 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 نوک کرو اچھا کھانا منتے ہیں بھولیں سب کی موجے نبین اور میرے بھلیا گار کتیاں دیاں سورا گیاں بچیاں بھلیاں مکتنجیاں گوگلیاں بھلیاں نیکے گڑیاں کو بڑی اچھیا بھلیاں کھائیں سورو کی بچی بھی بھلیاں کھانے پہ مجموع تھے اب یہ مسئلہ میں کیوں کہانا ہے بارے مارے جاملوں پہ جائے کہ جیسوس کرائیس اتنے وائز ہیں وہ جو بندے کہہ رہے تھے انہیں پہلے کہہ رہے تھے کس پاس سے کہتے ہیں آپ کم کے ساتھ بیٹھتے ہیں مسئول لینے والوں کے پاس اب مسئول لینے والے تھے سارے یہ ہوئی تھے لیکن مسئول لینے ٹیکن کے لیے تھے رومیوں کے لیے اب ہم پر مسئلہ کہتے ہیں دیکھو بات یہ وہ تو نبائی ہے جیس طرح کو پیٹا جیس طرح کو پیٹا جیس طرح چڑھتا ہے یہ بھی ان سے لیتے ہیں لیکن باپ نے نا نہیں دیکھتی وہ بھائی ذات کی ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ میں واپس کیوں لے لوں دیکھو بات یہ ہے اب اچھے وہ سوچ چڑھتے ہیں لیکن وہ بیٹے باپ کی بیٹے وہ باپ دے پتر نے وہ پتہ ہے کہ وہ پتر نے اور سوچ رہے والا بھی ہو چاہے بیٹا جب باپوس آ جائے اور ہمیں سوار بھول جائیں تو ہم باپ ہیں سوار یاد رہے تو بیٹا بھول جائے تو باپ نہیں دیکھو بھول جائے وہ کیوں اتراز کر دیو اگر میں بھول جاؤں تو میں باپ نہیں کیونکہ میں باپ ہوں سوار مجھے بھول جاتے ہیں مجھے اپنے پتر یاد رہتے ہیں اس لیے بائی بل کا خدا کمپیشن کا خدا ہے رحم کا خدا ہے اور وہ مرسی کا خدا ہے وہ موافت کرنا چاہتا ہے واپس لینا چاہتا ہے کسی کو بھدکاتا نہیں ہے دنیا کے نیچ سٹرین انسان بھی جب اس کے پاس باپس آجائے تو وہ دعوی کے دعوی کے انہیں قبول کرتا ہے بائی بل کا خدا کسی کو لوگ نہیں کہتا بائی بل کے خدا کے ہاں کوئی درجات نہیں ہے کوئی اپر کلاس کوئی لوگر کلاس ہے کوئی بڑا ہے وہ چھوٹ ہے بائی بل کے خدا کے پاس جتنے انسان ہے اس کے کتر کتر ہیں کہیں سے بھی لوگ گر کے آجائے وہ ہمیشہ ہی پانی پکلے سابن پکڑے دال یا پکڑے دھو کے ساف کرنے کے لیے دعا یہ بائی بل کا خدا ہے میں بائی بل کا خدا جو بات کروں مجھے پتہ ہے اور خدا ہے جو کہتے ہیں پہلے نہ گیا تو گیا پچھنی طرح پاک ہو گیا کپڑے پا گیا اینڈ کر گیا اونج کر گیا بائی بل کا خدا کہتا ہے بس واپس آجا میں تجھے لے دیکھ لیتنے یار میں تیرا رب ہوں میں تیرا باگ ہوں I'm ready to take you back whenever you come back my doors are open 24 hours یہ سب سے بھاگئے ہیں مجھے انہیں وہ گئے لے مسئول لینے تو باگ ساتھ کیوں کہا کہ تو دیکھو اور رب نے منائے دینے شاعر کبھی اپنی شاعری سے نفتے کر سکتا مصنف کبھی اپنی تحریروں سے نفتے کرتا مصفر اپنی پینٹنگ سے اسے عشق ہوتا ہے they love it اور یہ تو پینٹنگ ہے چھائری ہے گید ہیں نظمیں ہیں اور سامنے غزمیں ہیں لیکن رب جس نے اپنے ہاتھوں سے ہماری بھائیں میں میں بھائی رہا ان کو بنائے ہمیں بنائے وہ ہمیں میں ایسے بھول سکتا ہے بال کہتا ہے میں نے تمہارے بال یہ گننے کا عمل چاہتے ہیں کوئی ضروری ہے پیسے سے پینٹنگ ہے گئی دن تناہے پینٹنگ ہے تو پیسے کے we just hold them in our hands اور ایک ایک کر کے بار بار پانیوں دا آگے کو رہ نہ جائے ایک نور خاص کر دیٹھتے ہوئے توان جنور شوق سے گئے لیکنے میں بھی گنتے جنور لیکن ہم گنتے we love to go کیوں بڑے گنتے لیکن تمہارے بال دیکھے نہیں تمہارے بال لیکنے ایک ایک واق گن کے ہمارے ساتھ میں لگا ہے ایک بندہ ملے کہتا ہے اپادی ساتھ خدا کے لئے توڑے بال کے لئے تجھے ساتھ بھی ست وال کوئی نہیں میں کہے بھائی بال ہو یا نہ ہو جگہ موجود ہے سب کے بال ہوتے تھے کبھی ہم نے بھی گنجا ہونے ایک دن چلے جائے لیکن لیکن کیا خیال ہے جب میرے بال کم ہو نہیں میرے بال نہیں جگہ موجود ہے ساتھ وقت کے ساتھ ایک خدا کہتا ہے میں نے تمہارے بھاؤں دگیر میں I know تمہارے نام لکھے اور وہ کیسے انہیں بھول سکتا انہیں تبھی بھول نہیں سکتا انہیں سمجھا رہے تھا کہ پیارے بھائیوں remember اپنا ربیہ چاہتا ہے وہ ہم تو آئے ہی اس لئے ہیں اور مسیحیوں کے لئے میں جب میں بتاؤں گا جو خدا وہاں نے مانگی نیسل چھوڑا we have to welcome everyone وہ بڑا بھائی واپس آیا اندر نہیں جا رہا نراض ہو گیا کہتا ہے کیا کیا رہا ڈیٹس اپنٹو وڈس بھائیوں کہتا ہے تیرا بھائی جو کمر گیا تھا زندہ ہو گیا ہے جو گم ہو گیا تھا مل گیا ہے آؤ خوشی کرے اور وہ خوشہ کرے کہتا ہے کی مہدتو اٹھا بڑی دیردہ میرے لئے تو نے کبھی پتری کا بچہ نہیں پکایا اور آج وہ جو قسمیوں میں بری عبت میں اپنا مان مٹھاک کے واپس آگیا ہے آج ایک خوش ہو کہ بیٹا تھی تو دلیس ساتھ جو مرہ و عزدگی باگیا ہے عشیف کی مرہ لیکن اس کے لئے موسیقی بھائی در اچھا آپ کو ایک بھائی در اچھا تو کیا خیال ہے جب وہ چھوٹے بیٹی نے حسام آگای تھا تو کہتا ہے کہ باپ اس نے دونوں کو بڑھ دی ایک اشارہ بھائی در بائی در بائی در بائی در ارے رائی در رائی در بھائی در ارے اس کو دیکھتے کی آئی در بارہ دیکھی نکھا ہے ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا اے باپ مارتا جو حسام مجھ کو پہچھتا ہے مجھے دے اس نے اپنا مار کا انہیں بانت دیا انہیں اسے نے انہیں بانت دیا بھی کہ انہیں 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 بانت دیا در گیتن دونوں دونوں عدد ہوگا اب شاید میں یہ انہیں خیال ہو کہ انہیں لپس آیا اب بیجی یہ کہتا انہیں دے اپنا مال کھا لیا اور اب یہ میرا ہے میرا مجھے مجھے یہ در میرا در وہ وہ یہ دن ہے لیکن باپ نے کہا جب تک میں زندہ تک تک وہ یہاں در جی کہ یہ کیوں یہ میرا حصہ یہ میرا تھا وہ بڑا دھالے آئے مجھے دے 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 پائیے باپ پس آئے میں بہت خوش یہ فادر صاحب باپ کا حصہ اس لیے وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے کیونکہ میں باپ ہوں یودی تو خیال یہ تھا کہ یہاں پر ایک اور محبت کے بغیر اگر میں آدمی اور خریشتوں کی زبان نے بھروں محبت رکھوں تو میں تھن تھرہ تھرہ اور جھن جھرہ تک جھرہ امام امید محبت تینوں دائمی ہیں پرام ظالیم میں محبت ہے that's the thing یہ وہ خدا ہم سمجھا نہیں گوش کر کہ میں ایک ڈیفرن مشل کے آیا دا میرا مشل فرق ہے میں زمین پر قبضے کرنے نہیں آیا میں دوسرے ملکوں پر قبضے کرنے نہیں آیا میں دلوں پر حکومت کرنے آیا میں جلد جلد کا صفیر بن کی نہیں آیا میں محبت کا صفیر ہوں میں نجات کا پیغان میں بچانے کی آیا ہوں میں چھوڑانے کی آیا ہوں میں سب کو دوبارہ باپ کے پاس لے کر جانے کے لئے آیا میرا مشل یہ ہے میں اس کو رکھو گئے آئی ہی 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 خوشی منا رہی ہی خوشی جو کرسٹین ہوتے یہ خوش لوگ ہوتے خوش ہوتے روحانیت میں اور خوشی میں کوئی بہت فرق نہیں ہے روحانی لوگ خوش ہوتے ان کے دل بسکراتے ان کے چینل بسکراتے وہ شکر بزار دل کے ساتھ زمین بزار میں ہمیشہ کہتا ہوں شکر بزار اور شکر 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 میں زبر اور پیش کا پھرت وہ دل جن کے اندر شکر بزاری ہوتی ہے ان کے زبانوں پر ان کے اندر شکر بزاری ہوتی بھرے ہوتے مٹھاس سے رب کی گوڈنس کی مٹھاس ان کے اندر بھرے ہوتی خوشی مراؤ یہ اور اس خوشی کو دوسر تک پہنچنے کو سب کو آئیں ارس خوشی میں شریف ہوں اچھا بات بھری لگنی کہتے بات یہ چل یہ بڑے نیچ لوگوں کے ساتھ برے لوگوں کے ساتھ دیارتے یہ اچھا بات کیوں نہیں کیوں نہیں اچھا ایک بڑی مجھے کی بات ہے ہمیشہ اچھا مندہ برے مندے سے جائے گا انہوں برائی برائی مجھے لیکن کبھی ہم ایسا موشہ بنا سکتے کہ برے درے بھی مجھے اس کی اچھائی لگا یہاں تو مسئل یہ کیا لے اچھا برائی مجھے اتنا کی نہیں میری اچھا ہی مجھے میری گم نسلی کا بیماروں کبھی یہی حال لوگ بیماروں سے مجھے کور نہ لگ مجھے کیوی نہ ہو جو بیماری وہ تب بیماری ہوتی مسئلہ کہتے ہیں طبیب آزم کسی لی درد وہ کہتے ہیں ان کی بیماری مجھے نہیں لگ سکتی میری شفا کو چھو جائے جس کے پاس میں گزر گ یہ مسئلہ مسئلہ جہل وہ تقدیم دیل سکتے ہیں اور بڑا بچھا کہ ایسا کرو کہ تمہاری اچھائی تمہاری goodness ان تک جائے اور یہ ٹھیک ہو اور ہر مسئل کے تم وہ ہو اوپر سے پرہیز اوپر سے مذہبی بن اوپر سے ریاکاری اندر سے چیل لیا اندر سے چیل ڈرتے برائی تو لگ جائے ایسے بن جاؤ کہ برے دریں کہ کہ مجھے اس کی اچھانی نہ لگ جائے ایسے بن جاؤ جیسے میں ہوں کہ بیمار سے نہ ڈرو بیمار دریں کہ 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 مجھے اس کی شفاہ نہ لگ جائے اور وہ لگے اس تک پہنچے اور جس تو دیکھ اس سے مجھے ساتھ کیوں کہتا پی بیٹھوں گا ان کی گفتگو سنوں گا ان سے بات کروں گا تو میں اپنی اچھائی انتقوان کروں گا میری اچھائی انتق جائے گی میں سلسط کام ہوں کہ بیٹ ٹھوٹی میں متاثر کرتی لیکن ہمیں روحانی طور پر اس میار پر پہنچ رہا ہے کہ ہماری اچھائی انتقوان پہنچے اور رب کو اچھائی یہ تھا جب اسیر مہا پھر میرا یہ کاروبار ہے میں اس کاروبار کر رہے ہوں تم باتیں بات کرتے ہو باتوں سے دنیا نہیں بدل سکتی عمل دنیا بدلتی نکلو جاؤ لوگوں کو ملو کچھ بھی ہے اچھوٹ ہے نیچ ہے اٹھاؤ ایسے مدی بانت عمل دکھنے کے بھی اٹھو کا عمل ہے کتنے حرفات ہے اور علم کے بھی تین ہی اور تین ہی میں علم ہو گیا اور اس میں سکھا گیا رہا ہے علم اور عمل میں فرق گیا ہے یہ کھلو چیز کے بچے کرنے کر لی ہے عمل بن رہے تو علم کو پریکٹیکل کرو کارکے دکھاؤ لوگوں تک پانی اور پیاسے پڑھے دنیا پیاسے پانی بن کے جاؤ لوگوں کو پانی دو گنہ گار پڑھنگم کے بعد جاؤ انہیں خوش دبری دو انہیں سنا انہیں بتاؤ انہیں میرے پاس لاؤ اپنے راب دس ہو اوڈی ہمارا خدا محمد رہا میں اپنے برے سریر میں ان مشریس کی خدمت میں خدا شکر دعا سسٹر روی خاؤ پہ شکر دعا دور بہت سس کی جہا کے مدر تریسہ کے شکر دعا کرتا کن لوگوں میں کوڑی مجھا کام کچھ لوگوں میں نیچ لوگوں میں کام کام اور مسیح کی انجیل کا بیغام جو ہے وہ دیا میں مدر تریسہ اوڈی پڑھ رہا تھا کہیں کہ جب وہ گئیں اور وہ اپنے کام کو چلانے کے لیے فنڈ کرتے کرتی تھی پیسے مانتی تھی تو گھلی میں گئی جو سٹریپ پہ جہاں پر بزنس پہ کام بار لگ تھے بیٹھے دکانوں سے فرٹ کٹھا کرتی کہ میں غریب ہوگی اور مارے پر جنگے مدد کرنیاں تو مجھے میری مدد کرو تا کہ میں یہاں پر آفنی جنگ میرا گلاس سکوں اور دوسری جہروں جنگے گلاس تو کہتے کہ دکاندار کے پاس نہیں اور اسے پھر ہاتھ کیا کہ مجھے کچھ دو تا کہ میں خدا کے کام کیلئے کچھ کر سکتے تو اس بندے دے اس کے ہاتھ پیشے کیا اس کو ساپ کر لیا دوسرا ہاتھ کرتے کہتے یہ تو لینے لئے تھا اب یہ خدا مند کے بھی لوگا بیدن such a great desperate ویدی would stop her from what she wanted to achieve for the 度 she continued despite all those tribulations and problems and difficulties and challenges she did اس کو جیس کبس ها جاتے یہ مسیحا کی بنائد یہ مسیحا نے ریتا علم اور عمل دونوں چلیں مسیحہ کی انجیر کی مرادی کرنی ہے کوئی پچھ نہیں سکتا جب تک وہ انجیر پر مام نہ لگ مسیحہ کے پیغام لیکن پیغام رہ جائے اور عمل نہ کرے تو پھر انجیر کے پیغام پر بھی ٹھوکا لگتی ہے اور لوگ پھر خدا ان کی بات کو سیتر سے سب بھی نہیں پاتے خدا ان پھرمانا چاہتے کہ میرا رشتہ اٹھونٹ ہے یہ چھوٹ نہیں سکتا میں لوگوں کو قبول کر رہا ہے میرا پیسنس میرا پیسنس میرا سوڑا گھارتے کاسا ہوتا ہے مجھے پاتے تمہاری سمجھ میں نہیں آنے کا لیکن مجھے کارا ہے مجھے کھوئی ہوئی بیرڈا کو واپس کام ہے کھوئی ہوئی سکتے دھوڑے مجھے کھوئی ہوئی پیڑے کھوڑے جوڑے پتر گواس کے لئے انہوں کو واپس کام ہے یہی میرا رشتہ ہے میرے کے سب برابر ہے ہم نے تو بانٹ دیئے ہیں جانیت کو مالک ہے نوبر ہے عابد ہے مبود ہے خادم ہے مخدوم ہے بڑا ہے چھوٹا ہے وہ کہتے ہیں میرے لیے یہ سب برابر ہے میں ان کا کام ہوں ان کا تخلیق کام میں نے ان کو بنایا ہے میں نے قبول کرنے کے لئے آیا ہوں اس لئے میرے کام کو سمجھنے کش کرو اگر چیز کام تمہیں لگتا ہے کہ بڑا گاٹے کا ہے لیکن میں بھی سی کام کیا ہوں اور میں محبت کا سفیر ہوں اور مجھے یہ کام کرنا ہے آخر میں ایک بات کلو چاہوں گا یہ مسیح پر اعزام تھا کیا اعزام تھا کہ یہ مسیح منظر کیا اعزام تھا یہ محبتیں بارتا ہے کیا اعزام تھا یہ نفرت کسی سے نہیں کرتا کیا اعزام تھا اس کا دل سب کیلئے کھلا ہے کیا اعزام تھا اس کے پاس جو بھی آگیا ہے وہ خاص aproحہ نہیں گیا سب کی مدد کے لئے تیار رہتا ہے ہم گھارٹا کے سعودہ کرتے ہیں پر ہم محبت پر سکی رہے ہیں ہمار دل سب دل کرے ہم سب کو اپنے خدا باپ کے پاس لے کی جانا چاہتے ہیں جو سب کا ملت ہے آمین آئیے پڑھے در اپنی انکھی بند کریں سب کو جکای کرتے ہیں لام پیدی کو دمت کا شکریہ آئیے